سیکریٹری ترنچوگ نے جمعوں میں نیوزیٹین جے کے الے سے خصوصی باتچیت کرتے ہوئے پنچ کے سورنکوٹ علاقے میں دھرنا دینے پر میبہ مفتی کو تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ میبہ مفتی گندی سیاست کر رہی ہیں اور لوگوں کی جذبات کو بھڑکانی کی کوشش کر رہی ہے انہوں نے پاکستان سے مذاکرات کی وقالت کرنے پر ڈاکٹر فارق عبداللہ کو بھی نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر فارق عبداللہ پاکستان کے پی آر او کی طرح بات کرتے ہیں بی جے پی نیشنل جنرل سیکٹری ترنچوک موجود ہیں آج محبوبہ مفتی سورنکوٹ گئی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ بی جے پی نیتاؤں کو ملنے دیا جو کی سورنکوٹ میں جن سویلینز کی دیتھ ہوئی ہے اور انہیں آج جانے کی انومتی نہیں دی گئی ہے اور ان پر جو ہے ایک طرح سے ان کی آواز دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے محبوبہ جی وش فیلانے کا توڑنے کا نیرےٹیف چھوڑ دیجئے اب جمہوں کشمیر اس نیرےٹیف پر کام نہیں کرنا چاہتا آگے نہیں بڑھنا چاہتا لیکن درباگے ہے وکاس کی بجائے آگے بڑھنے کی بجائے آگے لے جانے کی بجائے پیچھے دکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے جمہوں کشمیر میں آن تک واد لگ بگ سماپت کی سماپتی کی اور بڑھ چکا ہے ختم ہو چکا ہے آنکھری سانسے لے رہا ہے یہ گھٹنائیں جو چھٹ پٹ ہوتی ہیں یہ ان کی ہتاشہ ہے نیراشہ ہے اور کسی بھی صورت میں بھارت کے ناغریکوں کی ختیہ کرنے والوں کو بکشا نہیں جائے آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کے سنٹیمنٹس کو بڑھگانے کی ایک کوشش ہے درباگیا ہے کہ جو لوگ مکھے منتری رہے وہ اتنی چھوٹی رائے نیتی کر رہے ہیں ڈاکٹر فارغ عبداللہ کا ابھی بھی کہنا ہے کہ پاکستان سے جب تک بات چیت نہیں ہوگی تب تک حالات ٹھیک نہیں ہوگی میں ان سے اتنا ہی کہنا چاہوں گا فارغ عبداللہ صاحب پاکستان کے ترانے پر ڈانس کرنا بند کریں پاکستان کے پی آروں کی بھومی کا آدھا مت کریں بھارت کی اور جمہو کشمیر کے ایک ایک انچ کی پورے بھارت کی شانتی کسی دیش کی دیا پر نربر نہیں ہے ہم اپنے ناغریکوں کی سرکشہ کرنا جانتے بھی ہیں اور کر کے دکھائی بھی ہے اور تین سو ستر کے جانے کے بعد ہم نے آنتقواد بھی کم کیا ہے آنتقوادی بھی کم کیا ہے اور آنتقوادیوں کی آیو بھی کم کی ہے اور آج اسی حتاشہ نراشہ کے قارن وہ گھٹنائے کرنے کرتے ہیں لیکن آسفل ہو رہے ہیں سفل نہیں ہونے دیا جائے گا ان کے شد انتر سفل نہیں ہونے دیا جائیں گے اور جو بھارت کو آگ لگانا چاہتی ہے جو اجنسیز آئی ایس آئی اور پاکستان ان کے شد انتر کام جاب نہیں ہوں گے